موسیقی اسلام علیکم ناظرین کی این این 24 نیوز کے ساتھ میں ہوسادی اکبر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر نواب شاہ قائد عوام انجینرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں سال 2019 کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انحقاد کیا گیا جس میں انجینرنگ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بارہن ڈپارٹمنٹ کے انٹری ٹیسٹ لیے گئے مختلف شعبوں کی سیٹوں کے لیے 6442 طلبہ و طلبات شریک جاج پرتال کے بعد 45 فارم مسترد کر دیئے انٹری ٹیسٹ میں 547 لڑکیاں اور 5822 لڑکے شامل ہیں اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے اے ایس پی سعاد ارشد اور وائس چانسلر سلیم رضا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج ہی انٹری ٹیسٹ کا ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا حتمی فائنل لیس تین دن کے بعد جاری کی جائے گی ٹیسٹ کے دوران پولیس کی نفری یونیورسٹی کے اندر اور باہر موجود ہے کسی بھی غیر مطلقہ شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں اور کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر اور سلپ دیکھ کر چیکنگ کے بعد ہال میں بھیجا جا رہا ہے اور اگرے سال ہم لارکانا اور جام شورو کیمپس میں بھی انٹری ٹیسٹ مناخت کریں گے دیرہ غازی خان پولیس ملازمان کی ڈسپلن اور ٹرن آٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائن میں جنرل پریٹ کا انعقاد کیا گیا زیلہ بر سے پولیس افسران و ملازمان ڈالفن فورس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈی زہلکاروں کی شرکت دیرہ غازی خان ڈی پی او اسد سرفراز نے پریٹ کا معاینہ کیا ڈی پی او کا کہنا تھا کہ پولیس افسران و ملازمان کی ویل فیر کے لیے تمام ممکن اقدامات کو یقینی بنائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کے خدمت کو نصب الائن بنا کر قانون اور انصاف کی بالا دستی کو مقدم رکھا جائے گا اپنے فرائز نیک نیتی اور محنت سے سر انجام دیں پریٹ کے بعد سرکاری گاڑیوں کی انسپیکشن کی اور ایم ٹی او کو ہدایت کی کہ تمام گاڑیوں کی منٹیننس پر قرار رکھی جائے کلمت اکبر بی ایم پی تینہ زین کی حدود موضہ ڈھار میں بتا وصول کرنے والے افراد کے خلاف احتجاج کیا گیا پروفیسر زبایر احمد دوسلانی بزدار ملک وائد بخش بزدار حاجی عارف خان بزدار حاجی محمد اقبال بزدار حاجی طہر خان بزدار محمد اسماعیل بزدار محمد انور خان بزدکار افتخار احمد بزدار زہیر احمد بزدار اور دیگر درجنوں افراد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جن تیرہ نامزد افراد اور دس نام معلوم افراد کے خلاف بطا فری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے بی ایم پی انہیں گرفتار کرنے سے گریزہ ہے اور ٹرانمٹول سے کام لے رہی ہے بزدار برادر کا مطالب ادا کے جن نامعلوم افراد اور جن نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے انہیں جلد جلد گرفتار کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہین اکبر کینن ٹونٹی فور نیوز توسا شریف مقمہ تعلیم پنجاب نے چالیس ہزار اساتسہ کو جرمانے کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق ہیومن ریسورس منیجمنٹ سسٹم میں چالیس ہزار اساتسہ پروفائل اپ ڈیٹ نہ کر سکے مقمہ ایڈوکیشن نے فارس نے بنانا شروع کر دی اساتسہ کو سروس سے متعلق پروفائل بنانے کی ہدایت کی گئی تھی جس کے ترقی تنظلی کارکردکی کے نتاج سسٹم میں درج کیا جانے تھے ذرائع کے مطابق مقمہ سکول ایڈوکیشن کے ہیومن ریسورس منیجمنٹ سسٹم میں پروفائل اپ ڈیٹ نہ کرنے والے چالیس ہزار اساتسہ کو جرمانے کیا جائیں گے مقمہ سکول ایڈوکیشن ڈیپارڈمنٹ پنجاب نے جنہ ساتسہ نے اپنی پروفائل اپ ڈیٹ نہیں کی ان کی زیادہ چالیس ہزار ہے ان کو جرمانے کرنے کے لیے ان کی لسٹوں پر کام شروع کیا جا چکا ہے مقمہ سکول ایڈوکیشن ڈیپارڈمنٹ پنجاب نے سرکاری سکولوں کے ایڈوکیشن کو آن لین سسٹم مطرف کرانے پر انفارمیشن اپ ڈیٹ کیا تاکہ ڈیٹ کو آن لین کرنا ہے جبکہ چالیس ہزار اساتسہ اپنے ڈیٹ آ آن لین نہ کر سکے متدد بار گورنمنٹ کی طرف سے اور مقمہ ایڈوکیشن کی طرف سے بارنک دینے کے باوجود اساتسہ ٹس سے مسنا ہوئے آپ آخر کار اساتسہ نے ان چالیس ہزار اساتسہ جنہوں نے انفارمیشن سسٹم پر اپنے لیٹ اپ ڈیٹ نہیں کیا ان کو جرمانے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جلدی لسٹے جرائے کے مطابق مقمہ ایڈوکیشن کی ویب سیٹ پر اویلیبل ہوں گی کائمرہ ٹیم کے ساتھ شاہین اکبر 24 نیوز توسا شریف ہیڈلائنز آپ نے ملائز ہوگی ہر خبر سے باقہ پہ رہنے کے لیے دیکھتے رہے گی کائمرہ ٹیم کے ساتھ شاہر